سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام احتمام الحق تھانوی ہے جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں تھانوی مسجد سے میں منسلک ہوں مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب میرے والد محترم ہے گزشتہ کچھ دنوں سے بلکہ غالباً دو ہی دن ہوئے ہیں اس بات کو کہ ایک کلپ اور ایک خبر سوشل میڈیا پر بڑی گردش کر رہی ہے جس کے میں سمجھتا ہوں وضاحت بہت ضروری ہے اور وہ غلط خبر منصوب ہو رہی ہے والد محترم کے نام سے تو میں سمجھتا ہوں اس کی وضاحت ضروری ہے آئیے پہلے وہ کلپ دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں یہ تو میں اپنے ناقص علم کی روشنی میں بتاتا تھا اب آج آپ بتائیں یہ ساری باتیں آج ہم سب آپ کے لبوں سے سننا چاہتے ہیں آپ کے شفتانی مبارک سے سننا چاہتے ہیں آپ بتائیے کہ کون لوگ ہیں جو دیمک کیتنا چاٹ رہے ہیں کون لوگ ہیں جن کا پاکستان بنانے سے بھی واسطہ نہیں تھا اور جو آج یہاں پر دھردے دے رہے ہیں میں سب کسی اور کی مسئلہت ہو نہ ہو مجھے اس سے کوئی بحث نہیں میں تو دھنکے کی چھوٹ کہتا ہوں کہ یہ فضل الرحمان جو ہیں جن کو مہرانہ بھی کہنا علماء کے لئے باعث شرم ہے یہ لوگ جو ہیں اور ان کے بعد بھی پاکستان کے مخالف تھے اور یہ جس جعبت کا نام لیتے ہیں اس جعبت کی اکثریت علماء جو ہے وہ تو پاکستان کے حامی تھے جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے نسبت رکھتے ہیں اور مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سے نسبت رکھ کے والے اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے تو اپنے تمام چاہنے والوں کو ہدایت کی تھی کہ پاکستان جائیں یہ پاکستان بن رہے ہیں ماں جائیں یہی ایک اسلامی ریاست قائم ہو رہی ہے اور میں یہ کہتا ہوں ڈکڈا آپ کے لئے آپ آپ جیسا مزہین آدمی میں نے محقب دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آزادی مارک جو ہے اللہ کرے یہ پاکستان کی صحیح آزادی کا دن ہو کہ ہمیں اس پردر رحمان ٹولت سے نجات مل جائے اس دن ہر سمجھیں گے کہ واقعی فضل الرحمان نے یوم آزادی بنایا اور یہ اپنے اپنے مہاوں میں خود ہدایت ہے اور ان کا وجود انشاءاللہ مٹ جائے گیا سلام علیکم جی جیسے کہ آپ حضرات نے ابھی یہ کلپ سنی ہمارے محترم بہت بہت ہی سینئر انکر پرسن اس میں جناب آمیر لیاقت صاحب ماشاءاللہ بہت ہی ان کا میڈیا ہاؤسز سے کافی ان کا ایک ایک ایکسپیرینس رہا ہے وہ ان کا ایک تجربہ رہا ہے اس میں انہوں نے جو رابطہ کیا ہے وہ مولانا احترام الہتحانوی جو کہ امریکہ میں ہوتے ہیں ان سے انہوں نے رابطہ کیا ہے ان کا جو ہے وہ اپینین اس میں لینا چاہ رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں انسان ہونے کی حیثیت سے دائیسی بات ہے کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے ان کی ٹیم سے کوئی غلطی ہوئی ہو کوئی صحب ہو گیا ہو کہ انہوں نے چونکہ شکل صورت اور آواز کافی ملتی جلتی ہیں ہمارے تمام جو ہے تایا ہمارے والد محترم وغیرہ سب کی تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس مغالطے میں یہ تصویر جو ہے حضرت والد محترم کی لگا دی حالکہ پیچھے جو آواز ہے جو آ رہی ہے جو شخصیت بول رہی ہے وہ مولانا احترام رب تھانی صاحب ہیں تو لہٰذا ہر کسی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے مولانا نے جو بھی اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا تو اس سے مولانا تنویر الحق تھانی صاحب جو کی میرے والد ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے باقی ان کا اگر کوئی موقف یا ان کا اگر کوئی موقف کی کوئی ان کا اظہار خیال کوئی سننا چاہے یا لینا چاہے تو وہ حضرت کے پاس خود تشریف بھی لاسکتے ہیں یا رابطے کی کوئی بھی صورت جو ہے اس کو ممکن بنا کے وہ ان کا اظہار خیال جانا جا سکتا ہے بہرحال اس موقف سے میں چونکہ یہاں پر ایک ذمہ دار بھی ہوں اس لیے میں سوچتا ہوں کہ یہ وضاحت ضروری بھی تھی تو اس سے مولانا والد محترم کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے باقی مولانا احترام حق تھانی صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے جو کہ ہر کسی کا اپنا حق ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ